بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاروں کو آپ سے ملانے کا تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر آپ کوئی عمل ہم سے کرمانا چاہتے ہیں تب بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کی جائے گی کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے نہ کریں تو بہتر ہے اجازت لے کی عمل کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اپنی پیاروں کو تابع کرنے کا کہ وہ آپ کے تابع دار ہو جائیں آپ کا کوئی بہت پیارا ناراض ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پلٹائے اور کوئی بھی پریشانی یا دک تکلیف اس کو نہ ملے اور بار ثانی ہم سے ملاقات کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو اپنے پیاروں کو ملانے کا محبت کا چاہت کا جو تمام وظیفوں کا بات چاہو گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہیں یا ہماری رہنمائی میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے تو چلے شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو لفظ ہے یا ودودو لفظ ہے یا ودودو اگر آپ کو کسی سے بھی پیار ہے محبت ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سے محبت دیا رکھنا یہ گناہ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ آپ اگر شریف کے حساس کر کے یا اس کو شریعت کو جو ہے درمیان میں رکھ کے کرتے ہیں ایک تو کامیابی بھی ہوتی ہے اللہ پاک بھی نراز نہیں ہوتے اور انشاءاللہ قبولیت بھی ہو جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے دیکھیں فرض کریں کہ آپ جن سے اپنے چاہنے والے ہیں یا کوئی ایسا آپ کا دوست ہے یا جسے آپ چاہتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وظیفہ کر سکتے ہیں نکاح کے لئے کر سکتے ہیں اس کو منانے کے لئے کر سکتے ہیں حرام مقصد کے لئے کبھی بھی یہ وظیفہ نہ کریں جمعہ رات کو یہ عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ کو غسل کر لیں وضو کر لیں سب سے پہلے غسل کرنا اس لئے کہ کوئی کسی قسم کی ناپاک کی ویرہ نہ ہو اور وضو لازمین کریں کیونکہ وضو بہت زیادہ موتور ہوتا ہے معنی غسل کے بعد وضو اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن موتور یہی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں ایک پیالے میں پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکی گلاب ڈال لیں اور اثر کے وقت خانہ کبھا کے طرف بیٹھ جائیں جمعہ رات کے دن آنکھیں بند کر کے تصور میں جس کو آپ آنا چاہتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مخبت رکھتے ہیں ان کا ناپ پکارنا آپ شروع کریں ایک اسم ہے یا وضو دو اول آخ دروشیف نانوی مرتبہ یعنی شروع میں بھی نانوی مرتبہ پڑھیں گے اور نائنٹی نائن مرتبہ اور آخ لاسٹ میں بھی آپ جو انسا ہے نانوی مرتبہ پڑھیں گے اور دروشیف کے ساتھ آپ جو پڑھیں گے یا وضو رو کم از کم چار سو مرتبہ آپ پڑھیں گے چار سو مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد جو آپ نے ارکی گلاب جو ہے نا آپ نے جہاں پانی کا ایک گلاس میں ارکی گلاب ڈال کے رکھا تو اس پر دم کیا باتا وہ اس کے اندر اور پانی مکس کر کے نا روزانہ آپ نے اپنے پر چھٹے بھی لگانے ہیں یعنی پانی کے چھٹے بھی آپ نے اپنے پر ڈالنے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پودا ہے یا درخت ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہاں پر بھی آپ اس کے ہرے رنگ کا درخت ہو کوئی اور میٹھا جیسے پھل دار درخت ہوتے ہیں وہ کڑوا درخت نہ ہو کڑوا پودا نہ ہو آپ اس کے اوپر بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں پہلے اپنے پر چھڑکاؤ کرنا ہے پھر اس پودے کے پر چھڑکاؤ کرنا ہے اس کے بعد ایک گھونٹ پس پانی پی لینا ہے کم از کم تین سے ساتھی عمل کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا وہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ اگر گھر کی اندر درخت ہے تو بہتر ہے یا پودا ہے تو بہتر ہے اگر گھر کے باہر ہے یا کہیں دور ہے تو تب بھی آپ چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھیں فرض کریں کہ اگر آپ کو سات دن کے اندر آپ کا جو پیارہ ہے اس کو آپ پکار رہے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں وہ نہیں آرہا تو کم از کم گیارہ دن تک یہ عمل لازم کریں اور پھر دیکھئے گا انشاءاللہ جتنا عمل زور پکڑے گا اتنی کامیابی ہوگی اور روزانہ آپ نے یہ عمل جو ہے جمعہ رات کو بس شروع کرنے باقی روزانہ ایک ہی ٹائم وقت ہم قرر پر یہ عمل کریں کیونکہ میں آپ کو وظائف نہیں بتا رہی میں آپ کو عملیات بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی یا کوئی پریشانی ہے یا آپ سے کوئی مسئلہ ہے میاں بی بی کا مسئلہ ہے یا کوئی ناراض ہو گیا یا روٹ ہے تو ہم سے بھی مدد لے سکتے ہیں جزاکاللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اثیرمائی بیہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی